بزارش یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے میں دو باتیں عسقیہ کرتا ہوں ہمیشہ نمبر ایک ہم نے ایک محنت کرنی ہے کہ امت کے ہر فرد کو نماز پہ لانا ہے مرد ہو یا عورت دوسری محنت کرنی ہے کہ ان کی نماز کو بچانا ہے انسان عامال پہ آتا فضائل سے ہے اور انسان آتا اور انسان بچتا دلائل سے ہے اس لئے فضائل کی محنت سے تو نماز پہ لانا ہے اور دلائل کی محنت سے پھر ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کو بچانا ہے ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ نماز کی شریعت میں حصیت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اور آپ کے اس کی اہمیت کیا ہے قرآن کریم نے یعنی آپ احران ہوں گے سورہ البخرا کے اول رکوع میں جن اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک اہم چیز نماز ہے اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہیں فرماتے کہ سلو تم نمازیں پڑھو بلکہ فرماتے ہیں قیم السلاح تم نماز کی پابندی کرو نماز پڑھنا کافی نہیں نماز کا پابند ہونا ضروری ہے اور پابندی سے مراد سارے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر آٹھ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیہ الاسلام والا خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں نمبر ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ نمبر دو اقام السلا نمبر تین ایتائی الزکا نمبر چار الحج نمبر پانچ سوم رمضان تو دین کا گویا پانچواستون یہ نماز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرماتے و ارشاد فرمایا یہ روایت سننے ابی دعود حدیث نمبر چار سو پچیس ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس سلوات افترضہن اللہ تعالی پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں من احسن وضوعہن وصلہن لوقتہن جو شخص اچھی طرح وضوع کرے عداب کا خیال کرے پبندی کے ساتھ وقت نماز ادا کرے وَأَتَمَّ رُقُوَهُنَّ وَخُشُوَهُنَّ آجزی کا توازو کا خاص خیال کرے قَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اَنْ يَخْفِرَلَا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں وَمَلْ لَمْ يَخَلْ فَلَيْسَرْهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اِنْشَاءَ غَفَرَلَا وَإِنْشَاءَ عَذَبَا اور اگر کوئی شخص نماز کا احتمام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دیں چاہے تو قانون عدل سے اس کو سزا دے دیں تو اہم بات یہ ہے کہ ہم حضرات اور خواتین کو یہ بتائیں کہ نماز کی شریعت میں اہمیت کیا ہے کہ جب نماز پر آ جائیں تو پھر دلائل کے ساتھ ان کی نماز کو بچایا جائے شیطان پہلی میند یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص نیک عمل نہ کرے دوسری میند کرتا ہے کہ نیک عمل کرے تو پھر اس کا نیک عمل قبول نہ ہو جہاں تک تعلق ہے نیک عمل کرنے کا اس کے لئے تو بنیادی چیز ہے ہمت فضائل دیں ترغیب دیں لوگ اندر ہمت پیدا کریں تاکہ وہ نماز پڑھیں ہمارے اور آپ کس پروگرام کا نام ہی علیہ السلام ہے اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو دیکھیں حکم ہے کہ جب معزن ازان دے تو آپ اس کی ازان کا جواب دو اور جواب کیسے دینے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کرو وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَجَبْ حِيَّا الَسْصَلَا کہے تو پھر حِيَّا الَسْصَلَا نہیں کہو پھر لَحُلَا وَلَا قُوَةَ اللَّهِ بِاللَّهُ تو یہ حِيَّا الْسَلَا کے موقع پر یہ چواب کیوں بدلا ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا آسان ہے اپنی زبان سے شدو اللہ الا اللہ کہنا آسان ہے اپنی زبان سے شدو انہ محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے لیکن اس کے تخاذوں پر عمل مشکل تھا اب فرما یہ کہو اے اللہ میں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے لیکن عمل کی تفریق تب ہوگی جب آپ طاقت دیں گے آپ حمد دیں گے آپ کی یہ کرم اور فضل آپ کا میرے ساتھ ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا تو نماز پر آنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں اور یہ میں بڑے وصوب کے ساتھ کہتا ہوں نمبر ایک حمد نمبر دو ازان کا جواب سمجھ کر جیسے دینا چاہیے میرے علم میں ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ازان کا جواب دے اور سمجھ کر دے اور پھر وہ ازان سن کر مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے یا خاتون ہو ازان کا جواب دے اور نماز نہ پڑے میرے علم ایک شخص بھی ایسا نہیں بس یہ ازان کا جواب دینا سمجھا دیں اور ازان کا جواب سمجھ آجائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تفیق کتاب فرما دیتے ہیں پھر جب آ جائے تو پھر ہمیں دلائل کے ساتھ نماز کو بچانا بھی چاہیے کیونکہ پھر دائیں بائی سے ایک اور محنت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ نے یہ غلط کیا ہے پھر ہمیں دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ ہماری نماز الحمدللہ سنت کے مطابق ہے اور میری بقائدہ اس پر مستقل ایک کتاب موجود ہے نماز اہل و سنت والجماعت جو اردو میں بھی ہے پشتوں میں بھی ہے اس وقت فارسی میں بھی ہے انگریزی کے اندر بھی ہے کئی زبانوں کے اندر بھی آ گئی ہے اس میں ہم نے صرف دلائل جمع کیے ہیں جو کہ فضائل کی بحمدللہ محنت تو ہمارے ہاں حقابل تبلیگی جماعت بھی فرما رہے ہیں خانقاہیں بھی فرما رہی ہیں ہمارے علماء بھی فرما رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری تھی کہ دلائل دے دیے جاتے ہیں خیر میں نے ارز کیا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے نمبر ایک فضائل کے ساتھ نماز پہ لانا چاہیے اور دلائل کے ساتھ امت کی نماز کو بچانا چاہیے